بھائی کہا مومن کے لیے اور اگر مومنات کی بات ہوگی تو بہن ہو جائے گی کہ بہن کے لیے وہی پسند نہ کرو جو کہ آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں تو آپ اپنے لیے کیا پسند کرتی ہیں کہ شوہر آپ کو ساتھ رکھے اور آپ کو نہ چھوڑے تو یہی چیز آپ کو اپنی بہن کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے اگر آپ اس بنا پر طلاق لینا چاہتی ہیں کہ شوہر نے شادی کر لی ہے تو اس کا آپ کو حق نہیں ہے یہ آپ کا غلط فیصلہ ہے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور رسول اکرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت باتیں فرمائی ہیں بلا شرعی عذر کے طلاق لینے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت بھی اپنے شوہر سے بلا سبب طلاق مانگے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے یہ جو حدیث مصنط احمد کی جلد پانچ میں دو سو ستتر نمبر ہے اور صحیح الجامع کی حدیث نمبر دو ہزار چار سو تین ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلا لینے والی اور طلاق لینے والی عورتیں بلا جواز خلا اور طلاق لینے والی عورتیں منافقہ ہیں تبرانی القبیر کی حدیث ہے جلد نمبر چودہ کی تین سو انتالیس نمبر اور صحیح الجامع کی ایک ہزار نو سو چونتیس نمبر حدیث ہے تو بات یہ ہے کہ شرعی عذر کے بغیر طلاق لینا درست نہیں ہے اور شوہر کا دوسری شادی کر لینا کوئی شرعی عذر نہیں ہے اب آ گیا چوتھا چوتھی شکل سوال کی یا چوتھا حصہ سوال کا کہ کیا اس پناہ پر طلاق لے سکتی ہیں کہ شوہر بے اتنائی برتتا ہے دیکھئے بالکل لے سکتے ہیں لیکن اس وقت جب یہ نقابل حل مسئلہ ہو پہلی بات یہ ہے کہ کیا شوہر پہلے سے ہی بے اتنائی برتتے ہیں یا کہ شادی دوسری کرنے کے بعد ایسا ہوا کیا اس بے اتنائی کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا رویہ آپ کے شوہر کے ساتھ اچھا نہ ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر کے دوسری شادی کرنے کے بعد جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے جو اپنا غصہ شو کیا جو رییکشن شو کیا اس کی وجہ سے شوہر نے بے اتنائی برتی کیونکہ اب اس کے پاس ایک دوسرا ذریعہ بھی ہے دوسری بیوی بھی ہے اور کیا واقعی ایک مسئلہ نہ قابل حل ہے کیا بیٹھ کر اسے باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا یا اگر باہمی گفت و شنید سے نہیں ہو سکتا تو کیا خاندان کی کسی بڑے بزرگ کو ڈالنے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کیا واقعی اس کا آخری خل طلاق ہی ہے ان ساری باتوں کا جائزہ لے کر آپ خود ہی اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہیں کہ طلاق لیں یا نہ لیں کیونکہ اندامل آمال بن نیات کا اصول ہے آپ ہی جانتی ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے کیا آپ کی نیت یہ ہے یعنی آپ کو یہ غصہ ہے کہ اس بندے نے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی تو میں نے تو اس کے ساتھ نہیں رہنا لہٰذا میں طلاق لوں گی اور آپ طلاق کا جواز اس طرح پیدا کر رہی ہیں یا پھر ایسا ہے کہ آپ واقعہ تن شوہر کی بے اعتنائی کا شکار ہے پھر کیا بے اعتنائی شوہر کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے بھی کوڑ رسپانس رہا اور نتیجہ تن دوسری شادی کر کے شوہر نے ترکے تعلق کر لیا یا دوسری شادی کے بعد ہونے والے جھگڑے کے نتیجے میں ترکے تعلق کر لیا یعنی ون سائیڈ ہے یہ سب کچھ یا یہ آپ کا بھی حصائص میں اور جس بھی سبب سے ہے کیا واقعہ آنیمنڈیبل ہے درستگی نہیں ہو سکتی کیونکہ دیکھئے دنیا میں ہم کسی کو کچھ بھی کہہ کر سچے بن سکتے کچھ بھی کہہ سکتے لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر ہمیں اپنے آمال کا جواب دینا ہے اور وہ آمال صرف دین سے متعلق نہیں ہے یہ رشتے اس میں شامل ہیں لہٰذا آپ خود اپنے اوپر جج بنیئے میں تو صرف وقالت کر سکتی ہوں میں آپ کو لاؤ بتا سکتی ہوں وقیل کا کام کیا ہوتا ہے قانونی موشہ گافیاں بیان کرنا تو میں آپ کے ساتھ وقالت کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہوں میں نے آپ کو بتا دیا آپ کا حق بھی اور آپ کے شوہر کا حق بھی اب اس کے اندر آپ کس حد تک سچی ہیں یہ آپ جانتی ہیں اور آپ کا رب کریم جانتا ہے اب اگر واقعہ تن وہ مسلسل آپ کے ساتھ بے تنائی کا شکار ہیں تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے بات کر کے دیکھئے کسی کو بیچ میں ڈال کر دیکھئے کیونکہ بظاہر طلاق ایک حل نظر آتی ہے مگر طلاق حل نہیں ہے طلاق تو خود ایک مسئلہ ہے طلاق بزاعت خود ایک مسئلہ ہے جو بہت سارے مسئلوں کو جنم دیتی ہے کہنے میں یہ باتیں آسان ہیں کرنے میں یہ بہت مشکل ہے مجھے بہت حد تک طلاق اور جنگ باہم ایک جیسی لگتے ہیں کہ دونوں بزاعت خود ایک مسئلے کو حل کر کے بہت سارے مسئلوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اسی لیے دونوں سے ہی بچنے کا کہا گیا سوائی ناغذیر صورتوں کے تو اگر طلاق واقعتاً آپ کے لئے ناغذیر ہے تو پھر سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے اور اگر کسی بھی طرح شادی کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں تو محفوظ رکھئے اب اس کا فیصل آپ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھئے اصلاح سب سے بہتر ہے اور اللہ کریم کو سب سے زیادہ یہی بات پسند ہے کہ میاں بیوی اپنے رشتے کو بچا کر رکھیں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے حلال ہوتے ہوئے بھی تو یہ آخری چیز ہے جب اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں تب تو آپ دیکھئے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے یعنی اللہ کی حدوں میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنا شامل ہے تو کیا واقعی آپ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے آپ کی شوہر آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے سمجھانے پر بھی ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی کیا وہ واقعی اتنے برے اتنے پتھر دل قسم کے انسان ہے اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو پھر بہتور ہے اور اگر ایسا نہیں ہے معاملہ قابل اصلاح ہے تو پھر اصلاح کی طرف آئیے اسی میں بہتری ہے آپ بہتر سمجھتی ہے اپنے شوہر کو بھی اپنے مسئلے کو بھی اور اپنے دل کے حال کو بھی اب اس کے بعد بھی اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں میں حاصر ہوں میں اس وقت آپ کو یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ بھئی آپ بہت مجبور ہیں بہت مظلوم ہیں جو دل چاہے کرو لیکن میں نے بھی تو اللہ کا مو دکھانا ہے آپ کو خود ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا پھر اگر مزید کوئی بات پوچھنا چاہے میں حاضر ہوں لیکن میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ جذباتیت سے باہر آ کر سوچیں بدے صغیر کے مخصوص ماحول سے نکل کر سوچیں اور اگر آپ کے اردگرد ایسے لوگ ہیں جو آپ کی دوسری شادی پر آپ سے بہت ہم دردی جیتاتے ہیں تو ان سے ذرا کنارہ کشی فرمائیے اور اللہ کے قانون کو دل سے قبول کریں کیونکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول ان کے معاملے میں کسی معاملے کا کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس پر اپنے دل میں تنگی بھی رکھیں اپنے دل میں تنگی بھی محسوس کریں اس کا بھی حق نہیں ہے تو یہ فیصلہ میرے بارے میں آپ کے بارے میں ہم سب مسلمان عورتوں کے بارے میں اللہ کریم نے خود فرما دیا ہے تو ہمیں اس پر تنگی بھی دل میں محسوس کرنے کا حق نہیں ہے اگر آپ اس وجہ سے تنگ دل ہو رہی ہیں تو اللہ سے درخواست کریں اللہ سے دعا مانگیں میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گی خصوصیت سے اللہ آپ کے دل کو اعتدال پر لائیں آپ کو معتدل کیفیت پر لائیں اور آپ کے لئے درست ترین راستہ جو ہے وہ متین فرمائیں لیکن آپ اپنے لئے خود بھی دعا کیجئے ایسے لوگوں کی صحبت ذرا اوائیڈ فرمائیے جو آپ کو دوسری شادی کے متعلق بہت زیادہ یعنی ہمدردی فرماتے ہو اور بہت سافٹ کارنر دکھاتے ہو وہ حقیقتاً آپ کے دوست نہیں ہیں اور ذرا معتدل ہو کر سوچئے میں آپ کو خدا نہ خاصتہ کوئی الزام نہیں دینا چاہتی لیکن دیکھئے میہ بیوی کے معاملوں میں جب بھی خرابی آتی ہے غلطی دو طرفہ ہوتی ہے تو اگر آپ اس غلطی پر غور فرمائیں گی اس صورتحال پر جو آپ کے سامنے ہے تو آپ کو غلطی اپنی بھی کہیں نہ کہیں نظر آئے گی آپ اپنی اصلاح کریں شوہر اپنی اصلاح کریں اور آپ بھی بسیں اور اپنی مسلمان بہن کو بھی بسنے دیں اللہ رب کریم آپ کے لئے اس کام کو آسان کریں فردر آپ جو پوچھنا چاہے ضرور بات کریں میں منتظر رہوں گی آپ کی معتدل جواب کی یا پھر آپ کے سوال کی موسیقی